دوستو جس نے میرا پرانا ویڈیو دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے اسی بخشے سے ایک سیڈ کی پانچ خریموس نکالی تھے تریس تاریک کو جن کو میں نے شہد نکالا تھا اپنے ہنی ایکسٹریکٹر سے تو دوستو اس کے بعد پھر میں نے وہ خریموس ان کو واپس دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہو وہ خریموس میں آج وہی خریموس دس دن کے بعد چک کر رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بیز نے ان پر پھر سے سٹور کیا ہے کہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو چمک رہا ہے ابھی سیل نہیں کیا ابھی زیادہ بھی نہیں آیا لیکن آ رہا ہے ابھی بھی نکٹر بیز نے ان پر پھر سے کام کیا ہے دوستو اگر میں نے یہ چھتہ کاٹا ہوتا کوم کریش کیا ہوتا تو تب آج ان پر نکٹر نہیں ہوتا تو یہی فائدہ ہوتا ہے دوستو فریموس پر بیز کو پالنے کا اور اگر ہم کوم نہ کریش کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو شہد پھر سے ان میں داسی دنوں میں بڑھ رہا ہے بیز تو یہی فائدہ ہوتا ہے دوستو تو دوستو اور ایک جانکری میں آپ کو بتا دو جتنا اگر آپ فریموس پر بیز پال رہے ہیں جتنا ہو سکے آپ فریموس کو مت چھیڑو تو اسے کیا ہوتا ہے بیز ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ کے بیز اتنا کام نہیں کرتے ہیں جتنا وہ کرتے ہیں تو یہ آپ ایک کالنی کو چک ٹرائی کیجئے کہ آپ کے بیز کو اپنے فریموس کو آپ مت چھیڑو زیادہ جتنا آپ کم بیز کو چھیڑو گے اتنا آپ کا شہد اچھا بنے گا تو اور آپ کے بیز بھی کام زیادہ کرے گی تو دوستو یہی فائدہ ہوتا ہے ایکسٹریکٹر سے شہد نکالنے کا کوم پریزور کر کے بیز کو واپس دینے کا اسے ان کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے تو دوستو جن کے بکسے میں آج شہد نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو کیونکہ وہ بیز جو ہے ابھی بروڑنگ پر فوکس کر رہے ہیں لاشٹ مہینے تک ان کا شہد اچھا بنے گا جو بھی بھائی میرے چینل پر نیا آیا ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ دوستو موسیقی